کچھ لوگوں نے تبلیغی جماعت کو ہلکے میں لے لیا آپ یقین مانئے اس امت پر تبلیغی جماعت کا اتنا بڑا احسان ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا خود کی شخصیت کو پسے پشت ڈال کر معاشرے کی اصلاح کا بیڑا تبلیغ والوں نے اٹھایا ہے بغیر کسی تنخواہ کے بغیر کسی پیمنٹ کے اخلاص کے ساتھ انسانوں کے درمیان میں کام کرنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ واحد تبلیغی جماعت ہے ان کی فکروں نے گھر گھر میں دین کو پہنچایا ان کی فکروں نے گھر کے دین کے معیار کو بڑھایا ان کی فکروں نے گھر گھر میں ایسے افراد پیدا کیے جن کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوتی تھی جو ناچ گانوں کے پربانے دیوانے کہلاتے تھے جو چوری چکیٹی ڈاکو رہزنی کے پیشے میں تھے ان تبلیغ والوں نے ان کے ہاتھوں میں تسبیت ہمائی آج اگر آپ مزید میں بہترین امام پا رہے ہیں بہترین خطیب پا رہے ہیں اچھے قرآن پڑھنے والے آپ کو نظر آ رہے ہیں اکثر انہی تبلیغ والوں کی برکت ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی دین کی فکر کی تو انہوں نے اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے سپرد کیا یہ تبلیغ کی برکت ہے جو آج عام آدمی اپنے چہرے بشرے کو اللہ کے رسولت پر لے آیا گھر گھر جا کر اپنے معاملات انہوں نے پورے کیے کبھی عیادت کی شکل میں کبھی ملاقات کی شکل میں کبھی خصوصی ملاقات کی شکل میں کہ کسی طرح فلا بدماش مزید میں آنے والا بن جائے یہ فکر نبوی انہی تبلیغ والوں نے اوڑ رکھی ہے چاشت کی نمازوں انہوں نے زندہ کی عشراق کی نمازوں انہوں نے زندہ کی مسواق کی صحیح پابندی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو انہی تبلیغ والوں میں دیکھو خدمت کے جذبے سے خود کو وقف کرنے والی یہ واحد جماعت ہے اور ان سب سے بڑھ کر صحیح حج پر نبوی طریقہ دین کے پھیلانے کا جنہوں نے اختیار کیا ہے وہ تبلیغی جماعت ہیں اور ان کے اخلاص کا میارہ آپ پرکھ لو کہ تین دن ہو چلا ہو چار مہینہ ہو یہ کبھی کسی علاقے یا کسی محلی یا کسی گاؤں میں دین کے پھیلانے کی اور دین کے دعوت دینے کی کوئی تنخواہ نہیں لیتے جتنے چاہیں ہٹکندے اپنا لو جتنے چاہیں پھندے ڈال لو یریدونالیت فی اونور اللہ بی افواہیہم واللہم تیمونوریہی ولوکریہالکافرون پھوکوں سے یہ چراب بجھایا نہ جائے گا یاد رکھنا